مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا ہے اعلان کیا ہے میرے ذریعے سے تورات کے ذریعے سے کہ اگر تم نے شکر کیا کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی نا کیسے عذاب سے ان کو نکالا کیسے فیرون کو غرق کیا ان کی نظروں کے سامنے اسباب کی دنیا میں بنی اسرائیل کے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے کیسا اللہ نے ان کو بچایا تو اللہ نے کیا اعلان کیا تھا اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور اضافہ کروں گا تمہیں زمین کی خلافت دوں گا حکومت دوں گا مادی ترقی بھی دوں گا اور روحانی ترقی بھی دوں گا اور اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا وَلَاِنْ قَفَرْتُمْ اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عذابِ لَشَدِيدُ تو میرا عذاب بہت سخت ہے تو بنی اسرائیل نے جب شکر کیا اللہ نے ان کو حکومت بھی دی جب ناشکری کی تو دنیا کے سامنے نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَقَالَ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اِن تَقْفُرُواً تُمْ اگر تم ناشکری کروگے اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری بن جائیں تو کیا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ تو غنی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ پہلے بھی قابل تعریف تھا تمہاری ناشکری کرنے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی کیا مطلب میں جو تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں اللہ کے فائدے کے لیے نہیں دے رہا تو جس چیز میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تو بڑا حریص ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پشلی امتوں کے واقعات بھی سنائے چونکہ پشلے رکو میں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا پشلی امتوں کے واقعات کو کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پشلی امتوں کے واقعات بھی سنائے تھے اور کیا کہا تھا اَلَمِيَاتِكُمْ نَبَءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پاس پشلی قوموں کی خبریں نہیں آئی ہیں قوم نوح وعادی وثمود قوم نو اور قوم عاد اور قوم سمود والذین من بعدہم اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جِن کو نہیں جانتا مگر اللہ پوری تفصیل اللہ کے پاس ہے لیکن سب میں ایک چیز مشترک تھی وہ کیا جَاَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے فَرَدُّوا اِدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ بجائے پیغمبروں کی بات سننے کے کہ چلو ایمان نہ لے کر آتے لیکن سنتے تو رہتے نا پیغمبروں کی بات سننے سے انکار کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے چہروں پر رکھ کے ان کے موں کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے وَقَالُوا اور کیا کہتے تھے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے ہم نہیں مانتے اس کو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبْ اور جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے قَالَتُ رُسُلُهُمْ پیغمبروں نے کیسا پیارا جواب دیا کہ تم ہماری مخالفت میں خدا کا انکار کر رہے ہو ہم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں تم ان بتوں کو پوجھ رہے ہو تو ہماری مخالفت میں ہماری دشمنی میں کر کیا رہے ہو نتیجہ کیا نکل رہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو اپنی ماں کی خدمت کیا کرو آپ دشمنی میں آکے اپنے ماں باپ کو برابرہ کہنا شروع کر دیں تو وہ شخص جواب میں کیا کہے گا کہ یار تو میری دشمنی میں اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہے ہیں یعنی میں تجھے اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں میں تو تجھے تیرے ہی تو ماں باپ ہے ان کے تجھی پر تو احسانات ہیں جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا انہوں نے کہا اس خدا میں شک کر رہے ہو یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہو کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے ریزل کیا نکل رہے ہیں خدا کے منکر بن رہے ہو تم تو کیا اس خدا میں تم شک کر رہے ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ خود بخود تھوڑی بنے ہیں کوئی تو کریئٹر ہے نا جس نے بنایا تو اتنی بڑی ذات کا تم انکار کر رہے ہو یا دعوکم اور وہ ذات صرف پاورفل نہیں ہے کریئٹر نہیں ہے بلکہ وہ تمہیں تمہارے فائدے کیلئے دین کی طرف بلا رہے ہو وہ اللہ وہ کیوں تمہیں بلا رہے ہیں یا دعوکم وہ تمہیں ہمارے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں کیوں لیاغفر لکم من ذنوبکم تاکہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ ماف کر دے کفر کی حالت میں بڑے بڑے جرائم کرتے آئے ہو کتنے انہوں نے زنا کیا ہوگا کتنے انہیں چوریا کیوں گی کتنے انہیں دل دکھایا ہوگا قتل کیوں گے وہ تمہیں بلا رہے آؤ ایمان لے آؤ توحید لے آؤ پچھلا جو شرک کا گناہ ہے وہ بھی ماف کروں گا سارے گناہ ماف کر دوں گا تو اتنی بڑی آفر اور پیشکش اس کی طرف سے ہے تو اس خدا کے تم انکار کر رہے ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک وہ محلت بھی دینے کے لیے تیار ہے یعنی عافیت کے ساتھ اگر تم اس اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو وہ عذاب بھی جو جنس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب بھی مؤخر ہو جائے گا تو ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا یہ سارے تمہارے فائدہ کی باتیں ہیں تو اس ذات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو لیکن جواب میں کیا کہنے لگے کیسے زدی تھے دیکھیں ہر دھرم لوگ تھے ایک آدمی کہہ رہے ہیں آپ اپنے اببہ کی خیال کیا کرو اپنی ماں کی خدمت کیا کرو آپ اس کو بجائے اس کی دعوت کو ماننے کے آپ کہہ رہے ہیں تو تو میری طرح کا آدمی ہے بھئی آپ کی طرح کا ہے یا نہیں ہے بات تو صحیح کر رہے ہیں تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پیغمبر لے کر جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہماری مخالفت میں اس کا انکار کر رہے ہو لیکن زدی لوگ جواب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو یعنی پھر وہی بات گھما گے وہیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر نیت پہ بھی شبہ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہو گویا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا نمبر دو آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو یعنی آپ کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں ہمارا کلچر چینڈ کرنے کے لیے آئے ہو لیول آپ نے توحید کا اور حق کا لگا دیا مقصد ہے ہمارا پورا کلچر چینڈ کر دینا فاتونا بسلطان مبین لہذا کوئی واضح سلطان دلیل لے کر آؤ یہاں دلیل سے مراد تھی اقلی دلائل تو دے دیئے نا پیغمبروں نے ایک واضح موجزہ لے کر آؤ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ پیغمبروں نے جواب میں کہا اِنَّهْنُ اِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ واقعی نہیں ہیں ہم مگر تمہاری طرح کے انسان ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے یا نور کی بنیوی مخلوق ہیں ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں دعوت کو دیکھو ہم کیا دعوت دے رہے ہیں تمہیں بات کو دیکھو لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان ہونے کے باوجود پیغمبر بنا دیا تو اس میں کونسی اچھمبے کی بات ہے رہا یہ کہ واضح موجزہ لے کر آؤ تو بھائی ہم خدا تھوڑی ہیں ہم تو بشر ہیں انسان ہیں ہم تھوڑی کوئی خوارق عادت کے طور پر کوئی کام کر سکتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا ہمارے بس میں نہیں ہیں اَنَّا تِيَكُمْ بِسُلْطَانِن کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح موجزہ لے کر آ جائیں اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے اللہ چاہے گا تو کوئی موجزہ بھی دکھا دے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور جو تم جس قسم کی باتیں کر رہے اس پر جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے تو ہم بھی اللہ ہی پر توقل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تمہارے شر سے بچائے گا پھر اپنے آپ کو پیغمبر موٹیویٹ کرتے تھے دیکھیں انسان کو جیسے ضرورت ہے کوئی دوسرا اس کو موٹیویٹ کرے حوصلہ وضائی کرے بعض دفعہ انسان خود بھی اپنی حوصلہ وضائی کرتا ہے تو یہ پیغمبروں کو اتنی مخالفت ہوتی تھی کہ پھر یہ خود اپنی حوصلہ وضائی کرتے تھے اور کیسے اپنے آپ کو یعنی موٹیویٹ کرتے تھے برنگیختہ کرتے تھے سبر پر کیسے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دی ہمارے راستے ہیں مطلب وہ راستے جو ہمارے فائدے کے ہیں یعنی اس سے مراد ہے شریعت کے بہت سارے احکام کہ ان پر چل کر ہم اصل تو سرات مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے نا تو اس کو ایک بھی کہا جاتا ہے متعدد بھی احکام کے لحاظ سے وہ متعدد ہے بہت سارے شریعت کے حکام ہیں لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ تو اللہ کی رضا کا راستہ جو بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہوگا نا وہ اس مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہوگا ہر وہ راستہ جو جس پر چل کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ متعدد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہے نماز پڑھو زکاة دو روزہ رکھو اس لحاظ سے ان کو متعدد کہا گیا ہے یعنی معنوی اعتبار سے وہ ایک ہی ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے اور تقسیم کے لحاظ سے وہ متعدد راستے ہیں وَقَدْ هَدَانَا سُبُ لَنَا اس نے ہمیں ہمارے راستے یعنی ہمارے فائدے کے راستے بھی دکھا دئیے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور تم جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دعوت سے پیچھے ہڑ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے ہم ضرور بھی ضرور سبر کریں گے ان مسیبتوں پہ جو تم ہمیں جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو کیوں؟ کیونکہ توقل کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پہ توقل کریں جب اللہ نے ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے تو اب ہم اس کی فکر نہیں کریں گے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے تم ہم پر تنز کرتے ہو تانے دیتے ہو ان بحثوں میں ہم نہیں پڑھیں گے اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو مایوس کرنا چاہتے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لہذا تم ہی مان جاؤ اسی میں تمہاری خیر ہے یہ ہمارا رکوبی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا مختصر علمی نقاط بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں وَإِتَعْذَنَا رَبُّكُمْ لَاِن شَكَرْتُمْ پہلی بات تو شکر کی فضیلت ہمیں پتا چلی کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں نہ شکری کرنے سے نعمتیں گھٹتی ہیں شکر میں یہ بھی ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا اطراف کریں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کریں زائع نہ کریں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کیا کریں اور وہ نعمتیں استعمال کر کے گناہ نہ کریں گناہوں سے بچیں یہ سارے شکر کے تخاذے ہیں دوسری بات ہمیں اللہ کا غنی ہونا پتا چلا کہ شکر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے پچھلی امتوں کا ڈھیٹ پنا پتا چلا کہ پیغمبر جب دعوت دیتے تھے ان کے موہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا کرتے تھے اور جیسے سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے جب بھی اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو یہ اپنی کانوں میں انگلیا ٹھوس لیا کرتے تھے تاکہ دعوت سننے ہی کو نہ ملے اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جو فاتر السماواتی والارض ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے آج جو ملحد لوگ ہیں ایتھیس لوگ ہیں وہ خدا کے وجودی کے منکر ہیں تو ان کو بھی آپ یہ آیت کہہ سکتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اس میں شک کرتے ہو یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی میکینک نے کوئی گاڑی بنائی اب آپ کہیں یہ گاڑی خود بخود بنی ہے تو اگلا کیا کہے گا یار اس گاڑی کے بنانے والے میں تم شک کرتے ہو اس کے انکار کر رہے ہو اتنی عجیب و غریب چیز خود سے کیسے بن گئی تو یہی انداز پیغمبروں کا ہے کہ گاڑی تو ایک چھوٹی سی چیز ہے پوری اس کائنات کو سجا دیا جس ذات نے اس کے وجود کے تم منکر ہو رہے ہو یہ کیسے بن سکتی ہے خود بخود تو یہ الہاد اور جو ایتھیس لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت بہت بڑی زبردست آیت ہے بہت مضبوط دلیل ہے یہ خدا کے وجود پر اور اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بشریت اور رسالت ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے یہ مضبون قرآن میں متعدد بار ہے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر نہیں تھے بار بار یہ تانہ پیغمبروں کو دیا گیا ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں تو پیغمبروں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں ہمیشہ یہ کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں لیکن ایک بشر جس پر اللہ نے احسان کر کے نبی بنا دیا اور ایک بشر جس کو نبوت نہیں ملتی تو بشریت انسان ہونا اور نبوت یہ دونوں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی موجزہ لا نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو موجزہ کا اختیار پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا اللہ کے پاس ہوتا ہے پیغمبر کو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کوئی کام کر لے جس کی کوئی لوجیک نہ بنتی ہو یہ طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور توقل کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہمیں اعتماد کس پہ کرنا ہے اللہ پر اللہ پر